اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی رمضان کی عبادت کو قبول فرمائے آمین تو آج میں آپ کو عدل فطر کی نماز کا مکمل طریقہ پیش کروں گا اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے کتنی رکعتیں ادا کرنی ہے وہ سب کچھ پیش کروں گا تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے میں اکثر لوگ گلتیاں کرتے ہیں اور اس نماز کے تعلق سے کچھ سوال ہیں تو میں اس کے جواب بھی اس ویڈیو میں کلیر کروں گا تو عدل فطر کی نماز کا مکمل طریقہ کچھ اس طرح سے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عدل فطر کی نماز میں اوزان نہیں ہوتی اور نہ ہی اکامت پڑھی جاتی لیکن عید کی نماز میں چھے تقبیریں زیادہ ہوتی پہلی تین تقبیریں پہلی رکعت کے درمیان سنا پڑھنے کے بعد ہوتی اور باقی تین تقبیریں دوسری رکعت میں رکم جانے سے پہلے ہوتی اور اس نماز میں خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے جبکہ جمعہ کی نماز میں خطبہ نماز کے پہلے ہوتا ہے تو آج میں آپ کو عید کی نماز کا طریقہ سٹیپ با سٹیپ بتا رہا ہوں آپ سب سے گجارش ہیں کہ اسے دھیان سے دیکھیں اور سمجھیں تاکہ کچھ بھی گلتی نہ ہونے پائے اب عدل فطر کی نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز واجیب عدل فطر کی چھے جائد تقبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں اور پھر سنا پڑے اب سنا پڑنے کے بعد تین مرتبہ تقبیر کہنی ہے دو مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر نیچے لٹکا دیں پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں اب اس کے بعد پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر کوئی دوسری سورہ پڑھیں گے پھر رکو میں جائیں گے اور سزدہ کریں گے تو اسی طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی اب دوسری رکعت اب دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو امام صاحب الحمدسر یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سے بھی دوسری سورہ پڑھیں گے اور پھر چار مرتبہ تکبیر کہیں گے تو پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر کہنے پر ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دے لیکن چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہے تو بینہ ہاتھ اٹھائی سدھے روکو میں چلے جانا ہے اور پھر عام نماز کی طرح سجدہ اتیاد درود ابراہیمی اور دعا معصورہ کے بعد نماز مکمل کر لینی ہے اور پھر دعا مانگنی اب نماز کے بعد امام صاحب خدبہ پڑھیں گے تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے تو یہ ہوئی عدل فطر کی نماز کا مکمل طریقہ اب اس نماز کو لے کر کچھ سوال کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب سن لیجی پہلا سوال یہ ہے کہ عدل فطر کی نماز فرج ہے یا واجیب تو اس کا جواب ہے کہ عدل فطر کی نماز فرج نہیں ہے بلکہ واجیب اب دوسرا سوال یہ ہے کہ عدل فطر کی نماز کا وقت کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے تو عدل فطر کی نماز کا وقت سورج نکل جانے کے بعد تقریباً 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے اب تیسرا سوال یہ ہے کہ ادل فطر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں تو ادل فطر کی نماز میں صرف دو رکعت ہوتی ہیں اب چوتھا سوال یہ ہے کہ عید کی جماعت نہ مل پائے تو کیا کریں تو اس کا جواب ہے کہ امام صاحب نے نماز پڑھا لی اور کوئی سخص باقی رہ گیا یہاں تک کہ وہ شامل ہی نہیں ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی تو اس کو اگر دوسری عدگاہ یا مسجد میں عید کی نماز ہو رہی ہے اور وقت بھی ہے تو وہ وہاں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے لیکن بینا جماعت کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا اور اگر اس کو پڑھنی ہی ہے تو بہتر ہے کہ وہ چار رکعت چاست کی نماز پڑھ لی لیکن عید کی نماز کا سواب نہیں مل پائے گا اب پانچوا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں تو اس کا جواب ہے کہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے لہٰذا عورتیں گھر پر ہی رہ کر نوافل نماز ادا کر لیں جیسے سکرانے کی دو رکعت نفل یا چاست کی نوافل نماز لیکن یاد رہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نماز نہیں ہوگی جب تک مردوں کی عید کی نماز نہ ہو جائے تب تک گھر کی عورتیں کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کر سکتی اب عید کی نماز مسافر پر بیمار پر اپائیس پر بہت زیادہ بڑھے آدمی اور عورتوں پر واجب نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے بہت ساری باتیں کلیر ہو چکی ہو دیں تو آپ سب سے گجارس کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جل سے جل فیسبوک اور واتس اپ پر لازمی شیئر کر دینا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ